فیکٹ نمبر دوستو کیا لوگوں پتہ ہیں گریس میں ایک ایسا راجین جس کا نام تھا ایتوس اس کا ایتوس نام سائیڈ میں پر ہوتے ہیں جس کا نام تھا ماؤنٹ ایتوس اس کے نام پر پڑھاتا لیکن مجھے کے بات ہوئے کہ وہاں پر شرف دو جار ہی جن سنکیہ ہیں دو جار جن سنکیہ میں سے وہاں پر انیس سو پچاس تو آدمی ہیں اور صرف پچاس ہی عورتوں کی سنکیہ ہیں فیکٹ نمبر دوستو جو ہم سننکھ آتے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ اسے مدوں مکیاں بناتی ہیں لیکن کیا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان سنکیہ بنانے میں کذر ہی محنت لگتی ہیں نہیں exactamente بتا تو دوستو ایک چمچ سنکھ بنانے میں بارہ مدوں مکیوں کو جندگی پر کام کرنا پڑتا ہے تب جائے کہ ایک چمچ سنند بناتا ہے دوستو امد لگوں کافی جنہی محنت کرنی پڑتی ہیں فیکٹ نمبر تری دو تو آپ سب لوگ گوگل کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی گوگل پر ڈوے بیرل روڈ سرچ کیا ہے اور نہیں کیا ہے تو ابھی کر کے دیکھ لوگ کیا ہوتا ہے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا فیکٹ نمبر پور دوستو آپ سب لوگوں نے ڈکسٹری دیکھی ہوگی ڈکسنری میں اور سب کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈکسنری میں کچھ سالوں بھلے ایک ایسا سبت بھی تھا جس کا نام تھا ڈوٹ ڈوٹ کے سب کا کوئی بھی مطلب نہیں تھا اسے کے چلدے دس سال پہلے اس ڈوٹ کو اٹھا دیا گیا تھا ڈوٹ کو گوشٹ وائٹ بھی کھا جاتا تھا کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا فیکٹ نمبر پور دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا کونسا جانر ہے جس کے تین دل اور آٹھ پیر ہوتے ہیں آپ لوگوں نے صحیح پکڑا جس کا نام ہے اوکٹوپس لیکن مجھے کی بات ہوئے کہ اوکٹوپس دو سینٹیمٹرینگی جہاں پر ایک پینسل آسکے اتنی اسی جگہ میں سے بھی نکل سکتا ہے اس کا قارن ہے اس کی پلیکسیبل ماں سپیس یا جیسی کے چلتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے انسپریس کے تین سار ڈال لیتا ہے فیکٹ نمبر سکس دوستو آپ لوگوں نے صحیح پتہ سکیت دیکھیں ہوں گے اور آپ نے سکنڈ نوٹ کیا ہوگا تو پرتک سکھے کے نیچے ایک ڈوٹ بنا ہوتا ہے کیا آپ نے کو پتہ ہے کہ یہ ڈوٹ کیوں بنا ہوتا ہے اگر نہیں پتہ میں بتا جاتا ہوں اگر کسی سکھے کے نیچے ڈائیمنٹ بنا ہوتا ہے تو وہ سکھا موبے میں بنا ہوتا ہے اگر کسی سکھے کے نیچے اسٹار بنا ہوتا ہے تو وہ سکھا ہی ادھراباد میں بنا ہوتا ہے فیکٹ نمبر سکس دوستو آپ لوگوں پتہ ہوگا کہ سب سے بڑی کرنسی کس دیس کی سب سے کم کرنسی کس دیس کی اگر نئے پتہ میں بتا دیتا ہوں دوستوں سب سے کم کرنسی عراق کی ہے عراق کی ایک جائل کی قیمت انڈین روپے کے ساتھ سے پانس اگتر روپے ہیں اگر امریکہ کا ڈولر کی بات کرے تو وہاں کا امریکہ کا ڈولر لگ بگ ایک چالیس ہوجار جائل کے برابر ہوتا ہے عراق سب سے گریب دیس ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو چاہ لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر آپ کو ویڈیو بتانا کیا آپ سے سچا پھر کون سے لگا تو پھلیس دوستو آپ میں چند کو سبسکرائب جرور کر لینا